بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بات بیان کی جائے گی وہ یہ ہے دلیل عدالت کے زیل میں یعنی یہاں تک عدل اقلی معاد میں سے دلیل عدالت کی وضاحت ہو رہی تھی اس دلیل عدالت کے زیل میں ایک اشکال اور اس کا جواب بیان کیا جائے گا آئیے اشکال کونسا ہے اور اس جواب کو پڑھتے ہیں یہاں تک اللہ وکرام عزیز گزشت درس میں یہ ثابت ہوا کہ اس عالم کے علاوہ دوسرا جہان ہونا ضروری ہے دوسرا عالم ہونا ضروری ہے جس عالم میں انسان کو اپنے تمام افعال خوب و بد کی جزا دی جائے اور اس عالم میں گنجائش نہیں ہے اور اگر دوسرا عالم نہ ہو جسے ہم معاد و قیامت کیسے ہیں تو اس عالم کی خلقت عباس و فضول ہو جاتی ہے اس بنا پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا یہ گویا کہ بمنظر اشکال ہے کہ حاضر دنیا تک فیل جزا اس سوال ہی نہ ہوتا لیں یہ دنیا نیکوکاروں کی جزا کے لیے اور بدکاروں کی سزا کے لیے کافی ہے بعض لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہی سزا دینی چاہیے جس نے اچھا کیا اس کو اچھائی کی جزا دینی چاہیے ملنی چاہیے اس میں ہی دینی چاہیے آگے کا انتظام سزا اور جزا کا نہیں ہونا چاہیے اور بدکار ہے تو بدکاروں کو اپنی بدی کی سزا ادھر ہی ہونی چاہیے فَمَنْ عَامِلَ صَالِحًا عَطَاهُمْ نِعَمَتْ دُنِيَوِيَتَ وَلْعِزَّتَ بَجْو بھی نیکم انجام دے خداون مطال اس کو عطا فرمائے دنیاوی نعمتوں اور عزت بھی دے وَمَنْ عَمَلَ سَيِّنْ سَالِبًا مِنْهُنْ نِعَمَا اور جو برے کم انجام دے برائیوں کا مرتاقب ہو خداون مطال اس سے چھین لے نعمتیں وَيْبِتَ اللَّهُ بِالْخِذِيَ وَذِلَّتِ اور اسے خداون مطال گرفتار کر دے رسوائی اور ذلت میں وَمَنْ جَزَائِ کُلِّ فِرْقَتْ مِنْ يُنَاسِبُ ہوں اور ہر قوم کو ہر فرقے کو خداون مطال جزا دے خدا کا جزا دےنا وہ جزا جو اس کے مناسب ہے یہ لا يلزم تصویت بین المجرمین وغیرہ یہ تصاویقہ بھی لازمہ نہیں بنتا گناہگاروں کے درمیان اور غیر گناہگاروں کے درمیان ظالم و مظلوم کے درمیان صالح و طالح کے درمیان یہ نہیں بتا کما لا يلزم تقدیم احجت طائفہ تین علی الاخرہ جس طرح سے لازم نہیں آتا کہ دو فرقوں گروہوں میں سے ایک کو مقدم کیا جائے دوسرے پر اسی طریقے سے اگر ایک فرقے کو جس سزا کا یا جس ثواب کا لائق ہے اس کو دی جائے تو یہ قطن ترجیح بلا مرجح بھی لازم نہیں آتی اور تقدیم افضل تقدیم مفضول اور افضل بھی لازم نہیں آتا اب یہ جواب یہ ہے لہٰذا تو اللہ وکرہ اشکال کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس عالم میں ہی سب کچھ ہونا چاہیے دوسرے عالم کی ضرورت نہیں ہے جسے ہم وعات کہتے ہیں تو جواب یہ لئے اننا نقول کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ لئے سکتا لے کر ایسے ہرگز نہیں ہیں کہ تمام کو یہاں پہ اپنے تمام اعمال حسن اور اعمال قبی کی سزا اور سواب دیا جا سکے چونکہ نارا ہم دیکھتے ہیں آدم جزائے کسیر منز ظالمین والفاسدین والمفسدین چونکہ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ظالم لوگوں کو جزا سزا نہیں ملی بہت سارے فاسد لوگوں کو اور فساد فیلانے والے لوگوں کو جزا نہیں ملی اپنے اعمالوں کی بل ہم بلکہ یہ ظالم و فاسد و مفسدین کہ ہم دیکھتے ہیں یہ زندگی اپنی آخر مرنے دم تک زندگی دنیاوی عزت میں بسر کر رہے ہیں وہ بھی انتہا درجے کی عزت تے دنیاوی اور تمام تر قدرت اور پاور میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں ظلم بھی کر رہے ہیں فساد بھی انجام دے رہے ہیں فساد پھیلا بھی رہے ہیں لیکن وہ اپنی آخر تک اور ان کے پاس دنیاوی عزت بھی موجود ہے سارے لوگ ان کے سامنے جھک پھی رہے ہیں ان کا اعترام بھی کر رہے ہیں ان کے پاس قدرت بھی ہے بخلاف غیرہم برخلاف ظالموں کے جو کہ مظلوم ہیں برخلاف فاسدین و مفسدین کے جو صالح لوگ ہیں یہ فینو فی غایت المحا سختی میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں وہ امر لا سطرہ تفیہ ہے یہ ایک ایسی بات ہے جس میں پوشیدگی نہیں جس میں اخفا نہیں ہے یہ یہاں تک جو ہم محسوس کر رہے ہیں اس کے علاوہ حادہ مضافر اس کے علاوہ یہ مومنوں کے اعمال اور کافروں کے اعمال ایک جہت کے نہیں ہیں متعدد اقسام کے ان کے اعمال ہیں جس بنابراہ ان کے ایمان کے درجات میں اور کفر کے درجات میں فرق پڑتا ہے جب ایسے درجات مختلف ہیں تو تمام تر درجات کی یہاں پہ سزا کیسے دی جا سکتی ہے وہ درجات یہ ہیں وَقَدْ يَكُنُوا بَعْضُهَا بَعْضُ مُؤْمِنِينَ وَكَافِرِينَ مِمَّا ایسے ہیں لا يمکن ہے جزاؤو فی عالم الدنیا کہ کچھ ایسے ہیں جن کی جزا نہیں دی جا سکے ممکن نہیں ہے جزا دی جا سکے اس عالم دنیا میں جیسا دیکھئے مثال قَمَئِنْ يَقْتُلُوا أَلْفَ أَلْفَ نَفْسٍ جیسا کہ ایسا بندہ ایسا کافر ایسا گنہگار جو ہزار ہزار لاکھ لاکھ آدمیوں کو قتل کرتا ہے بے بعض انوائی سواری کے بعض قسم کے اصلوں مختلف اور متعدد اقسام کے بعض اصلوں کے ذریعے سے سواری کہتے ہیں اسلحے کو یا جو بندوق وغیرہ اس کو بھی کہا جاتا ہے یعنی قتل کے ذرائع ان کو کہا جاتا ہے مختلف قتل کے احداد کے ذریعے سے جیسا کہ آپ دیکھیں صدام نے مسلمان کے لوا رہا تھا مومن کے لوا رہا تھا کہ خدا کمانتا ہے لیکن اس نے کتنے لاکھ لوگوں کا قتل کیا ایک بندہ یا کافر لوگ ہیں وَمِنَ الْمَعْلُومِ وَاظِزِ بَاتَ ہے کہ اَنَّ سَلْبَ نِعْمَتِ الْحَيَاتِ آپ کہہ رہے ہیں کہ مستشکل کہ آپ ادھری کے گناہگاہ سے آپ نعمتیں چھین لیں اور نیکوکار کو آپ نعمتیں دیں دیں اگر حیاتِ نعمت ختم کیا جائے اَوْ عَدَامَ حَادَ الْقَاتِلِ مَرَّةِ یا ایک دب میں اس کو پھانسی دی جائے لَا يَقُنُوا جَزَا وَإِفْسَادِ یہ اس کے یہ اس نے فساد پھیلایا ایک لاکھ ایک ہزار بندے کو قتل کیا تو اس کے اس برے کام کی یہ سزا نہیں ہوئی بس اسے خدا نے موت دے دی موت دے دی ہے تو سزا کہاں ہوئی اس نے ایک لاکھ آدمیوں کو یا ایک ہزار یا ایک سو یا ایک فرد کو جب قتل کیا تو کتنے خاندان اجاڑ دیئے کتنے گھر ویران کر دیئے یہ تعلیع مرتبہ ہیں اس پہ تو یہ اگر اس سے نعمت حیات چھین جاتی ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو یہ سزا کہہ کی اسے سزا نہیں ملی یا پھر اگر اسے پھانسی دی جاتی ہے تو ایک دبا ہوا اس نے تو ہزاروں قتل کی یہ تو ایک خون کے بدلے میں ایک خون کی سزا اسے دی گئی کما انما یحیل نفوس القثیرت بالمعالجتِ او الہدایتِ اے افراد بہت سارے افراد کو زندہ کرتے ہیں علاج کے دریئے سے یا انہوں کا علاج کر کے انہیں مرنے سے بچاتے ہیں یا یہ جسمانی لحاظ سے روحانی لحاظ سے گمراہ لوگوں کو ہدایت کر کے انہیں زندہ کر دیتے ہیں یہ تو ان کی جزا دنیاوی نعمت نہیں ہوگی کہ ان کے دنیاوی نعمتوں میں اضافہ کیا جائے در حالانکہ دنیا محدود ہے یعنی اس دنیا میں تمام تر نعمات کی گنجائش نہیں مل سکتی یعنی تمام تر بہشتی نعمات یہاں پہ نہیں آ سکتی نہیں سما سکتی فاضلا یہ ایک اہم مومن کا ہے جو ہدایت کے ذریعے سے فاضلا ان الانبیاء والاولیاء لذین لا یمکن تقویم عملہم چجائے کے انبیاء اور اولیاء اکرام جن کے عمل جن کے کوشش جن کے کردار کے نتیجے کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی ممکن نہیں کہ ہم اندادہ یہ لگا سکیں گے ان کی اتنی قیمت ہے اور یہ اس قسم کی پس دنیا ان کی جزا کے لیے گنجائش نہیں رکھتی جو انہوں نے امت کے نجات کے لیے جتنے کام کیے ان کی عمل کی اصل میں جزا نہیں جا سکتی دنیا میں گنجائش نہیں ہے اس چونکہ قد فاق بعض و دقائق عمر اہم چونکہ آئیم علیہ وسلم محمد و آل و آل محمد کی زندگی کے کچھ لحظے ایسے ہیں کہ فوقیت رکھتے ہیں اللہ جمع عمر الآخرین دوسرے لوگوں کی تمام تر عمروں سے جیسا کہ وقد اشتار فی جمع ملہ حدیث جیسا کہ حدیث کی بڑی کتابوں میں مشہور ہے کہ علی علیہ السلام کی ایک ضربت ایک لحظے کی ضربت جو خاندہ قوال ایک دن لگائی انہوں نے یہ سقلین کی عبادت سے یعنی اس عالم اور اس عالم کے جان سے عام مخلوقات کی عبادت سے افضل ہے تو علیہ السلام کی اس دنیا میں اس ضربت کا سواب کیسے دیا جا سکتا ہے کہ کونسی نعمت ہے کہ علیہ السلام کو اس ضربت کے مقابل دی جائے اور اس کے برابری کر سکتا ہے کوئی برابری نہیں کر سکتی چونکہ یہ عالم محدود ہے یہ یہاں تک اس کے علاوہ کہ بعض عامال موت کی حالت میں ہوتے ہیں یا موت کے بعد میں ہوتے ہیں یعنی بعض عامال انسان موت کے حالت میں انجام دیتا ہے بعض مرنے کے بعد انجام دی جاتے ہیں اس کے لئے تو عامل کو جزا عامل کی جزا ممکن نہیں ہے دنیا میں اس کے مرنے کے بعد جب چلا جاتا ہے تو اس کو کہے کی جزا دی جائے جیسا کہ مومنین کافرین کے ساتھ جہاد کرتے کرتے چلے جاتے ہیں یہ حالت موت میں جہاد کا فعل انجام دے رہے ہیں فمن استشہدہ مل المومن بس مومنوں سے جو شہید ہو جاتا ہے لائے ہم کے جزا ہو تو اس کو کیسے جزا دی جزا سکے گی آپ کہہ رہے ہیں یہ مستشکل کہ اس عالم سب کچھ نیک کام کی جزا دی جائے تو اس کو کیسے جزا دی جائے ممکن نہیں جسا کہ اگر کافر کو مر جاتا ہے تو پھر کافر کو کیسے اس کے اپنے قبیح عمل کی سزا دی جائے ممکن نہیں دوسری مثال یہ ہے سنتا حسنتا جو بھی کوئی ایک نیک کام کی بنیاد رکھتا ہے نیک روش سیرت کی بنیاد رکھتا ہے سنتا صحیحیتا یا بڑے کام کی رکھتا ہے رکھتا ہے فَحَمْلُوا بَعْدَ الْمَوْتِ تو اس کو حمل کرنا موت کے بعد بے دوامِ مَا أَسَّسَهُ یہ دائمی ہوتا ہے اس چیز کے دائمی ہونے کے لیاسے جس کے اس نے بنیاد رکھی مَا عَدَمِ اِمْقَانِ جَزَائِ الْعَامِلِ اس کے ساتھ ممکن نہیں ہے کہ عامل جس نے بنیاد رکھی اس کو مکمل طور پر جزا دی جا سکے چاہے جزائے حسن ہو یا جزائے قبی ہو سزا ہو یا سوا ہو بس نتیہ یہ نکلتا ہے فَتَبْعُ الدُنِيَا طبیعتِ دُنِيَا ذاتِ دُنِيَا ذرفِ دُنِيَا لا يَلِي کو لیاقت نہیں رکھتا کہ بِقَوْنِ حَجَزَائًا کہ یہ دنیا بن سکے جزا بطر کاملن بطر کامل لِلْعَامِلِين ان افراد کے لئے جو یہاں پہ عمل انجام دے رہے ہیں چاہے اچھے عمل ہوں یا برے ہوں اس میں گنجائش نہیں جب گنجائش نہیں ہے تو اس عالم کے علاوہ کا ہونا ضروری ہے لہذا آپ کا جو اسکال کہہ رہے تھے کہ دوسرے عالم کو فرض نہ کیا جائے نہیں ہونا چاہے اس میں سب کچھ دیا جا سکتا ہے وہ رد ہو گئی بات تو اللہ بکرمہ عزیز آج کا درس اختیام کو پہنچا سوال فقط ایک بن سکتا ہے آج کے درس میں کون سا اشکال بیان کیا گیا اس اشکال کو اختصار کے ساتھ بیان کریں اور اس کا جواب بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ